کومن ویلڈ گیمز بہت بڑا پلاٹ فارم ہے اور اپنے ملک کی نمائندگی کرنا سرٹلی ایک احزاز ہے خاص طور پر جب پاکستان کی نمائندگی کرنے والی آپ پہلی خاتون باکسر ہیں سو یہ جرنی کیسا رہا یہاں تک کیسے پہنچیں گی کس کو کریڈٹ دیں گی کچھ اس حوالے سے بتائیں کل ہی ریلیکس ہوں کہ اس کے بھی دو ہاتھیں میرے بھی دو ہاتھیں ورسٹ ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ بیس دوں گی اپنا ٹریننگ پہ حتمات ہے ٹریننگ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ بیس دوں گی اپنا ہار جیت تو گیم ہے پارٹ آف گیم ہے ہار جیت لیکن میرا جو ٹارگیٹ ہو میڈل انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی پوری زور لگاؤں گی کہ انشاءاللہ میڈل تک ہون جاؤں کسی سے کمپیر نہ کریں اپنی نیبرنگ کنٹری میں ہی آپ دیکھ لیں انڈیا میں ہر سپورٹ میں جتنا وہ انویسٹ کرتے ہیں اگر ہم وہ اٹھا کے نا ہواکی والوں کی برائی شروع کر دیتے ہیں یا تنقید شروع کر دیتے ہیں آپ کو پتہ لڑکوں کو ابھی تک ڈیلی اللہ آنس نہیں مل سکا جائیں دوستو یہ پاکستانی میڈیا خود کر رہا ہے کہ پاکستان کے پاس پاکستانی اچھلیٹ ام پاکستانی کھلاری کو سلی دینے کا اوقات نہیں ہے لیکن ان سے گولڈ میڈل چاہیے بات تو وہی ہو گئی نا پاکستان کے پاس کھانے کی اوقات نہیں اور ہر چیز میں خود کو کمپیر کریں گے انڈیا کے ساتھ اب ان پاکستانی میڈیا کون سمجھا ہے کہ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ دور دور تک کوئی کمپیر ہاں ہی نہیں اب آگے کیسے بیڈیو میں دیکھئے کیسے یہ مرک پاکستانی میڈیا پاکستانی کھلاری پر ہونے والے خرج کمپیر انڈیا کے پی بی سندھو کے ساتھ کر رہی ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ ویڈیو ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پاکستان کے باڑے میں ایسا کیوں بولتے ہو لیکن اس قطعے میں ناظرین ایک باولہ ہے جو ہمیشہ غلطی کر بیٹھتا ہے للکار دیتا ہے اور پھر جنگیں ستمبر یاد کر کے روتا رہتا ہے اس پگلے کا نام نہ بھی لوں تو وہ تو خود بھی سمجھتا ہے اور دنیا بھی جان لے وہ باطل وہ ظالم وہ دہشتگرد ریاست بھارت ہے جس نے آج ہی کے دن 1965 کو پاکستان پر حملہ کر دیا دوستو میں تو ان پاکستانی میڈیا کے لیے صرف جاہل اور مرک جیسے ورڈ کا ہی استعمال کرتے ہیں لیکن ان پاکستانی میڈیو میڈیا کو دیکھ لیجئے کسی بھی دیس کے پرائیمنیسٹر کے لیے کس طرح کا ورڈ استعمال کر نہیں ہے کھرچوڑ یہ پاکستان کے لیویل ہی یہی ہے اب آگے دیکھئے کومن ویلت گیم کے بارے میں یہ پاکستانی میڈیا کیا کر رہی ہے آپ اس بات کو چھوڑیں آپ کو پتہ ہے کہ مہور شہزاد ہماری اپنی جو بیڈمنٹن پلیئر ہے وہ کل شی لوسٹ ٹو پی بی سندو جو انڈین پلیئر ہے پی بی سندو کی اگر آپ پچھلے سال کی ارننگ دیکھ لیں شی ارنڈ سیون پوائنٹ فائیو ملین ڈالرز آپ ذرا یہ اماؤنٹ آف منی دیکھیں آپ انویسمنٹ دیکھیں جو انڈیا اپنے سپورٹ میں ڈالتا ہے اور پھر وہ سپورٹس پر من کو یا سپورٹس وومن کو کس طرح تیار کرتا ہے یا آپ ایک انڈیویجول کی بات کر رہی ہیں ہم آہور کی بات کر رہی ہیں ہم اپنے قومی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں ہم قومی کھیل ہاکی کی بات کر لیتے ہیں دوستو ان پاکستانی میڈیا سے کہنا چاہوں گا کہ تم قومی کھیل کی بات کر لو یا کوئی بھی بات کر لو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن تم انڈیا کے ساتھ کمپیر کرنا چھوڑ دو اور کس میر کی بات کرنا بند کر دو کیونکہ بھائیات کے پاس جتنا سپورٹس میں بجٹ ہے اتنا پورے پاکستان کا بجٹ نہیں ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی میڈیا آگے کیا کہہ رہی ہے مطلب باہر ٹائمز اس لیے نہیں جا پاتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے لڑکوں کو باہر بیجنے کے لیے ان لڑکوں کے پاس دوستو جب ان پاکستانی میڈیا کو اس طرح سے بولتے دیکھتے ہیں تو ان پہ بہت طرح آتا ہے لیکن یہی پاکستانی میڈیا ہے جو پاکستان سرکار کے ساتھ مل کر کس میر کس میر کا راک علاپتہ ہے اور پاکستانی سرکار سارا پاکستان کا پھنڈ آتنگوادی کو کس میر کے چکر میں دے دیتا ہے تو اب آپ ہی بتائیے کہ پاکستان کہاں سے گالڈ یا کہاں سے کوئی میڈل جیت پائے گا ہمارے نیشنل پلیئرز ہمارے نیشنل پلیئرز کو ویزے نہیں ملتے باہر جانے کے آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک اور سپورٹس پرسن ہے جو ویزے کے چکر میں انتظار میں ہی بیٹھے رہ گئے کہ وہ کومن ویلس میں کب آئے گا وین ہی وزیون کولیفائید تو لہٰذا یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں آپ کا جو موریل ہوتا ہے لیٹلون کے آپ کی کیا ٹریننگ ہوگی ہے جو باقی ملک میں دنیا میں ہو رہی ہو لیکن اٹلیس کچھ اونر تو دیں یہی نہیں ابھی اور سنیے کچھ تو کریں ان کے لیے موریل تو ان کا ہائی رکھیں اور دوسری طرح جب ہم ٹریکٹ کا حال دیکھتے ہیں جہاں لٹرلی پیسے کی ریل پیل کا اگر لفظ استعمال کیا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا پیسے کی ریل پیل ہے وہاں پہ تو مطلب اب اس بچھتر بھی آزادی پہ ہم اس سطح تک تو پہنچ جانا چاہیے تھا ہمیں کہ ہم ہاکی کو اپنے مقام پہ جس نے اپنی گلوری دیکھی ہوئی ہے اس کو واپس اس کو جس کے لیے سرٹنلی بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اب کہیں کھڑا کرتے تھے and can i just say کہ یہ ایسا حال کیوں ہے اس کا بہت بڑا قوض یہ ہے کہ ہمارے ایک عہدے پہ بیس بیس سال لوگ بیٹھے رہتے مطلب they will not let young new blood and ideas come in کیونکہ وہ جم جاتے ہیں کرسی کے ساتھ کہ ہم نہیں اٹھیں گے اور کسی اور کو نہیں آنے دیں گے پھر obviously یہ حال ہوتا ہے یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ہماری جو سپورٹس انڈسٹری ہے پوری وہ اس from grow ہی نہیں ہوئی so ہمارے پرانے زمانے کی glorified کہانیاں جو ہمیں سناتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن وہ ایک اور محول تھا وہ ایک اور literally game تھی اب hockey game ہی اور ہے سکوش یاد ہے مطلب کیا راج کرتے تھے پاکستان سے ڈرتے تھی دنیا اور اب ہمارا حال دیکھیں یہ root causes that are please دیکھنے چاہیے کہ یہ کیوں ایسا ہوئے it's not as if we don't have talent we know we have talent دوستو پاکستان کو جو برا حال ہے اس کی وجہ یہ پاکستانی میڈیا نے جو بتایا وہ تو ہے ہی لیکن اس سے بھی بڑا کاران پاکستان کا terror fending ہے جس کے وجہ سے پاکستان کا بھی یہ حال ہے دوستو پاکستان کا problem یہ ہے کہ پاکستانی government اوام پاکستانی army کسمر کے چکر میں آتنگوادی کو پورا fund کرتا ہے اور پاکستانی عوام کے پیٹ پر لات مار دیتا ہے لیکن پاکستانی عوام بتا نہیں یہ کب سمجھے گا کہ لاکھ کوشش کر لے پاکستان جو بھی کرنا ہے کر لے لیکن اسے کسمر کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے اس لیے پورے پاکستانی عوام سے request ہے کہ کسمر کے چکر میں اپنا پیسہ آتنگوادی پر برواد نہ کریں اور اس پیسے کو اپنے پاکستانی talent پر خرچ کریں اور ایک سے ایک بڑے کھلاری اور ایک سے ایک بڑے سینڈیسٹ پیدا کر کے پورے ایسیا کا نام روسن کریں برکل اور جہاں ہم ہاکی کی بات کر رہے ہیں ہاکی میں جہاں ہماری امیدیں مدھم ہو گئیں مدھم کیا ختم ہو گئیں ویسی بیڈمنٹن کے اگر بات کریں تو بیڈمنٹن میں بھی اس سا تمام ہوا کامپلوٹی کی طرف سے بیڈمنٹن میں پاکستان کھلاری ٹیم ایونٹ کے بعد سنگلز مقابلوں میں بھی ناکاب رہے ہیں چاروں کھلاری راؤنڈ آف تھرٹی ٹو میں شکست کے بعد سنگلز مقابلوں سے بھی باہر ہو گئے ہیں پاکستان نمبر ون ماہور شہزاد بھارتی کھلاری کے ساتھ پہلا گیم ہارنے کے بعد دوسرے گیم میں انجرڈ ہو کر میٹ سے باہر ہو گئے ہیں وزالہ ستھی کی جمائیکل کی پلئر کے خلاف ناکام رہی اس کے بعد جب ہم منز سنگلز کی بات کرتے ہیں تو منز سنگل مقابلوں میں مراد علی کو سنگپور کے کھلاری نے ہرا دیا عرفان سعید بھٹی کو راؤنڈ آف تھرٹی ٹو میں ملیشن پلئیر نے شکست تھی بیڈمنٹن مینز ڈبلز میں عرفان اور مراد جوڑی جو تھی وہ بھارت کے چراغ شیخی کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی فائنل کوٹر فائنل میچ پھیلے گی جو جوڑی جو ہے وہ کچھ شاید کچھ کرے تو کرے مگر اس کے علاوہ دوستو اس پاکستانی میڈیا کا لیسٹ دیکھیں تو پورے لیسٹ کے اندر پاکستانی کھلاری کو کسی نے کسی دے سے سکست ملا ہے اور کسی بھی دے سے جیت نہیں پایا ہے اور پاکستان کے پاس کوئی اچھا خاصا میڈل نہیں ہو پایا ہے دوستو پاکستانی ایتلیٹ یعنی پاکستانی کھلاری کسی بھی کھیل میں اچھا پردرسن کیوں نہیں کر پا رہا ہے یہ تو پاکستانی میڈیا نے بتایا ہے بتایا ہے لیکن اس کا دوسرا کارن یہ بھی ہے کہ پاکستانی ٹیرر کو فنڈ کرتا ہے اپنے ٹیلینٹ پہ خرچ بالکل نہیں کرتا ہے آئی ہو پاکستانیوں تم لوگ آتنگوادی پہ خرچ کرنا چھوڑ کر اپنے ٹیلینٹ پہ خرچ کرو گے اور پاکستانی کھلاری جورو میڈل جیت کے لائیں گے اور پورے ایسیا کا نام دنیا میں روسن کریں گے تو بیسٹو بلک پاکستانیوں اپنے ٹائلینڈ پہ خرچ کرو اور کس میر کا نام بلکل بھول ہی جاؤ کیونکہ تم پاکستانی کتنی بھی طاقت کیوں نے لگا لو چاہے پورے پاکستان کو چین کے پاس گر بھی کیوں نہ ڈڑک دو لیکن پھر بھی تم کس میر انڈیا سے نہیں لے پاؤگے کیونکہ کس میر لینے کے لیے پاکستانی آرمی کے پاس طاقت ہونی چاہیے نہ کی پاکستانی آتنکوادی کے پاس دوستو آج کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت وندے ماترم